اکبال کا پاکستان جیوگرافکل باؤنڈی کے اندر اس کو کہنے ہی کیا جازتا ہے ایک بلوبل فینومنہ بلکہ کاسمک فارمولا ہے فر مسلمس to rule and spread the message of Allah and today we're going to discuss قوم فرد اور تمالا کیسے ہیں سرحب الحمداللہ علی ماشاءاللہ again as we said feel very satisfied آج ہمارا چھبیسہ پروگرام ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم رموز بے خودی اقبال کی دو مسنویہ ہیں احسار خودی اور رموز بے خودی کے بھی اب تقریبا آخر پر پہنچیں ابھی چلے گا یہ جلدی نہیں ختم ہوتا لیکن کم از کم جیسے آپ نے کہا کہ پہلے سیزن کا یہ ہمارے چھبیسہ پروگرام and initially we had thought کہ ہم شاید ٹوئنٹی سکس پروگراموں کے بعد اس سیریز کو کنکلوڈ کر دیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ یہ سیریز اب چلے گی پچھلی مرتبہ فلاس پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ علامہ اقبال concept of nationalism یا concept of مکان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انسان ایک مکان کے اندر محدود ہو سکتا ہے یا نہیں اور جو سب سے powerful concept اس ideology کا ہے اسلامی ideology کا وہ یہ ہے کہ انسان cosmic سوچ ہے اور global operations ہیں یعنی آپ کے فکر جو ہے زمین و آسماء و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی وہ ایک انسان جس کی reality اس کی spiritual dimension پوری کائنات میں operate کرتی ہے لیکن اس کا theater of operation پوری دنیا ہے اور وہ کسی جیوگرسی میں پابند نہیں ہوتا جس کی وجہ سے migration ہجرت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جب ہجرت شروع ہوتی ہے تو تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان تہذیب میں ہمیشہ across the continent transcontinental migration مسلمانوں کا رواج رہا ہے کوئی اس میں حرانی کی بات نہیں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہوتی کہ جب سپین مسلمانوں نے کیپچر کیا تو پوری مسلمان دنیا سے لوگ جا کے سپین میں آباد ہو گئے جب سپین سے نکالے گئے تو نکل کر چائنہ تک پھیلتے چلے گئے جب انڈیا کیپچر کیا تو پورے میڈلیز سے ایران سے خوراسان سے ایشیا وسطی سے مسلمان آئے اور انڈیا میں آ کے آباد ہونے لگے سارے انڈیا میں جتنے مسلمان آئے ہیں وہ باہر سے آئے ہیں مائیگریٹ کر کے پہنچے ہیں اسی طرح جو صحابہ کرام اس وقت نکلے تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ چائنہ سے لے کر یورپ تک اور افریقہ کے اور چین کے آخری کونوں تک صحابہ کی قبریں آج ہمیں ملتی ہیں which tells us مائیگریشن مسلمان کی مسلمان کو یہ ہجرت لیمٹ نہیں کرتی ایکسپینڈ کرتی اسی طرح جب ہم مکان کی بات کرتے ہیں تو سات لفظ زمانے کا بھی آتا ہے اردو میں لفظ زمان و مکان استعمال کیا جاتا ہے the time and space جس طرح مسلمان space میں پابند نہیں ہیں اس طرح مسلمان ideology مسلمان ملت time میں بھی پابند نہیں ہے یہ ایک fascinating dimension ہے Islamic ideology کی کہ ہم ہر دور میں چاہے وہ تیرہ سو سال پہلے ہو یا آج کے قیامت تک آنے والا کوئی دور ہو Islamic ideology اب ہر دور میں current futuristic اور at the same time relevant رہے گی اپنے زمانے و وقت کے لحاظ سے یہ اتنا powerful concept ہے کہ اسلام کبھی obsolete نہیں ہوتا اسلام کبھی bore نہیں ہوگا اسلام کبھی ایسا مذہب یا ایسی ideology یا ایسی doctrine نہیں ہوگا کہ زمانے کے حالات کا جواب develop نہ کر سکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ آج آپ اسلام کے political form نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں پہ apply kiwi capitalism اور communism یا dictatorship یا democracy یا fascism یا kingship یا thiocracy کے نام پر مختلف قسم کی ideologies اور isms اور انسانوں پر مسلط کی جا رہی ہیں اس کے باوجود علامہ اقبال یہ define کرتے ہیں کہ اسلام میں ایک ایسی gold mine ہے کہ جو مسلسل خزانے اپنے اندر سے نکالتی چلی جا رہی ہے اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کان میں سے ایک ہیرہ نکلے اور وہ ہیرہ ٹوٹ جا تو کیا فرق پڑتا ہے وہ کان یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ مزید ہیرے پیدا کرتی رہی گی اور جب تک وہ کان تمہارے پاس ہے کوئی گھبرانے پریشان ہونے خوف کھانے کی ضرورت نہیں خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں خلافت کہیں اور establish ہو جائے گی اس پاکستان تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پاکستان کسی اور جگہ پھیل کر بہت بڑا وسیع ملک بن جائے گا یہ اتنا حیرت انگیز اور dynamic concept ہے کہ ہم کسی زمانے میں کسی وقت میں کسی time domain میں پابند نہیں کرتے اپنے آپ کو یہاں پر ہم اقبال کو explain کرتے ہیں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یہ اسلام گوھر پیدا کرنے والی گوھر بنانے والی ایک کان ہے کسی ایک موٹی کے گوھر کے ٹوٹ جانے سے اس میں کوئی کم ہی نہیں آ جاتی یہ گوھر بنانے والی کان ہے اس کے کی ٹوٹ جانے والی یعنی کہیں مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا ہے تو کوئی آسمان نہیں گر گیا دیکھو اگر اندلوسیہ میں آٹھ سو سال مسلمان حکومت کرنے کے بعد 1492 میں نکالے جاتے ہیں تو دوسری طرف خلافت عثمانیہ 1452 میں یورپ کے دوسرے کونے پر کانسٹینٹ نوبل کیپٹر کر رہی ہے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا اندلوسیہ ختم ہوئی تو خلافت عثمانیہ بلڈ ہو گئی اور کئی سو سال تک پوری دنیا پر ایسی شاندار حکومت کرتے رہے کہ دنیا نے ویسی تحذیب نہیں دیکھی تھی ایک گوھر کے ٹوٹ جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ یہ جو پاور ایسی آئی یہ بسی خزانہ ہے اتنا خزانہ ہے کہتے کہ لیکن جو ریلیشنشپ فرد کا ملت کے ساتھ ہے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ دیکھئے ایک فرد ایک انسان ہوتا ہے لیکن ایک ملت صدیوں میں ہزاروں سالوں میں جاری رہتی ہے ایک فرد تو ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے آتا ہے ملت ہزاروں سالوں کے لیے آتی ہے ملت محدود نہیں ہوتی کسی ایک ٹائم میں فرد محدود ہوتا ہے ایک ٹائم میں اس ریلیشنشپ کو سمجھنا انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جی لیکس ٹھیک ایک بریک اور فرس بریک اور پھر 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 علی یہ بہت ہی گہرہ اور فیسنیٹنگ کانسپٹ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں آہستہ اور دھیمہ چلنا پڑے گا we need to be philosophical we need to be pondering کیونکہ دیکھو ہماری امت کا پاکستانیوں کا علمیہ کیا ہے ہم ہر کام جلدوازی سے چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساٹھ سال ہو گئے پاکستان بنے دیکھو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہم تباہ و برباد ہو گئے ٹوٹ گئے مر گئے ایک بائیوس ہی پھیلائی جاتی ہے خود دو خود بائیوس ہوئے چلے جاتے ہیں اور جبکہ کوئی پاٹسپیشن ہی نہیں کرتے سیاست جو ہے سہستدانوں کے نام پہ چھوڑ دی ہے مذہب جو ہے وہ مولویوں کے نام پہ چھوڑ دی ہے یہ فوج فوج یہ نام پہ چھوڑ دی ہے پاٹسپیشن کوئی نہیں کرتا اور اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ چینج ان کی مرضی کے مطابق ہو اپنی کنٹریبیوشن ملت کے وجود کا حصہ ضرور ہے اور بشک یہی ڈاکٹرین کہ ایک فرد بشک دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے اقبال بڑا خوبصورت یہاں ڈیفائن کرتے ہیں ایک ریلیشنشپ کہ دیکھو جب تم قوموں کی قوم سازی کی بات کرتے ہو تاریخ سازی کرتے ہو انسان سازی کی بات کرتے ہو تو یہ جلدبازی کے کام نہیں ہوتے ان کو سمجھنا پڑتا ہے قوموں کے عروج بھی صدیوں میں ہوتے ہیں ان کے زوال بھی صدیوں میں ہوتے ہیں رات و رات کوئی قوم عروج حاصل نہیں کرتی اور رات و رات کوئی قوم زوال پذیر بھی نہیں ہوتی یہ موجزہ تو خلافت راشدہ میں اور اسلام میں ہی تھا صرف کہ ہم لوگوں نے ایک تیس سال کے اندر جو خلافت راشدہ کا پیریٹ تھا اس میں مدینہ کے ریاست سے نکل کر چین سے لے کر یورپ تک پھیل گئے اور افریقہ اور اندلوسیہ تک پہنچ گئے اور اس کے بعد آنے والے کئی سو سال تک خلافت بن امیہ اور بن عباس اور اندلوسیہ اور خلافت عثمانیہ ان تہذیبوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اروج پہ رکھا زوال بھی آتا رہے لیکن وہ پھر بار بار رکھتی رہی لیکن یہ چیز جو غیر معمولی ہے کہ یہ وقت صدیوں میں پھیلے ہوئے ہیں رات و رات نہیں ہے رات و رات نہیں ہو سکی جیسے کہ وہ بات کہی گئی کہ جی ایک انسان کی طبعی عمر جو ہے وہ ساٹھ ستر سال ہوتی ہے اور ایک سو سال تو کسی قوم کیلئی ایک لمحے کے پر آتا ہے یہی اقبال ہے ہم آپ اس پر آتے ہیں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ فرد مسافر ہے اور ملت قائم ہے فرد تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے ملت قائم رہتی ہے پھر کہتے ہیں فرد مٹے بھر خاک سے پیدا ہوتا ہے اور قوم کسی صاحب دل کے دل سے پیدا ہوتی ہے بیوڈیفل یعنی یہ دیکھو کہ قوم کی تعمیر تو کوئی صاحب دل کرتا ہے ایک فرد کی تعمیر تو ایک مٹی کرتی ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی محبت اور پیار سے اس برکت سے وہ ملت تعمیر ہوئی جو آج ہم برکت سے مسلمان ہیں اور ابھی سے قائم ہیں اور قائم ہیں اللہمہ اقبال کے دل کی جذب کی نرمی سے محبت سے پیار سے ان کے آتش شوخ سے ان کے نالہ عشق سے مسلمان ملت پاکستانی قوم پیدا ہوئی اور ہر فرد اس کے اندر ہماری حیثیت اگر دیکھو تو کچھ بھی نہیں مٹی سے پیدا ہوتے اگر وہ دل نہ رکھیں تو وہ دل جو قوم کو پیدا کرتا ایک کال کی طرف چلتے ہیں ہم آج ساتھ کال پر موجود ہے کون صاحب بول رہے ہیں السلام علیکم ہیلو والیکم السلام محمود اشد بات کر رہا ہوں ملشن کراچی سے السلام علیکم سلام محمود صاحب کیسے ہیں آپ بلکل ٹکھا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ بلکل ایک تو کمیٹ چھوٹا تھا کہ سرزمین جتنے لوگ اس وقت اپنے علم سے اپنے ہنر سے اپنے نفس سے اور اپنے پیسے سے جہاد کر رہے ہیں اس میں ایک کامشاہد آپ کا بھی شیئر ہے جو اس میڈیا کے طرح آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے تندسی دے میں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ملک اور ملت کے فرق جو ہے اس کو ذرا واضح فرمائیے گا اور ملک اور ملت کا فرق اور کیا مغرب میں بھی ملت کا کونسپٹ ہے اگر ہے تو کیا اس کے لیے بھی یہ ورٹ کنٹری یوز ہوتا ہے یا اگر وہ کیا اس کی نیچر ہے دوسر سوال میرا یہ ہے سر کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اقبال کا پاکستان کیسا تھا تو کیا انہوں نے خواب دیکھ رہا تو آپ یہ سنوائیں گے کہ برے سوالی مسلمان نے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ قرآن اور اسلام کے سنت کے مطابق اپنی اندر ہی گزار سکیں آج کے جو ہم پاکستان میں نظر رالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نظام ہے جو حکومت چلانے کے لیے ایک دستور ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں اور اندر سے تیہتر کا ایک آئین ہمارا بنہ جس سے سب متفق ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے قادرین اقواب یہ تھا کہ ایسا ملک ہو کہ جس کے اندر جو بھی قانون سازی ہو وہ اسلام اور اس کو سامدر اکیس کے قوانین کو اس کو بالی ایک نہ کرے لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا ہمارا کانسٹیشن کا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ملک میں قوانین بنیں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے اور وہی آئین یہ کہتا ہے کہ کسی قتل کی سزا جو ہے قاتل کی سزا کو صدر مملکن معاف کر سکتا ہے حالانکہ دین ہمارے ہی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی قاتل ہے اس کے ورثہ جب تک معاف نہیں کریں گے مقتول کے ورثہ جب تک یہ ایک چیز معاف نہیں ہوگی وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کہتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت بھی اگر اس کی ہم نے ایک زیمپل دیکھی کہ اس کے اوپر کوئی ارزام لگا تو اس نے آکے اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کیا لیکن آج وہی آئیں جو ہے وہ صدر مملکت کو ہر قسم کے سوال و جواب سے بڑی ذمہ قرار دیتا ہے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ جو تعداد ہے پھر جو ہمارا نظام حکومت ہے جس طریقے سے الیکشنز ہو رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے جو تعلیمی آفتہ ہے یا غیر تعلیمی آفتہ ہے سب اس دور میں شامل ہیں جو جتاں ایلیٹرٹ طفقہ ہے جہاں پہ تعلیم نہیں پہنچ سکی وہ بھی ہمارے بھائیں ہیں لیکن وہاں پہ اتنی زیادہ ووٹ کا ٹیراؤٹ ہے اور وہی سے زیادہ تر آپ کی دیکھیں قیارت اوبر کے آ رہی ہے جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود بیرزد ودا میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی حکومت کا معاملہ آئے حکومت کی لکشن کا معاملہ آئے تمام تقیدار ملکے اپنے تقیدار تقیدار کرنا تو بس یہ میں چاہوں گا اور متسین یہ فرمائیے کہ جو تداد ہے اس کو آج ہم ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس یہ اقبال کی شاعری ہے اس میں سلوسفی ہے اس کی روشتی میں کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور دوسری چیز بھائی جو میرا پیدا سوال کہ ملک و ملت کے جو فرق کو واضح سرمائیے گا بہت شکریہ جی سر آپ کیسے کونس سوال پر اجابتے ہیں ان کا سوال ملک و ملت تو بہت آسان ہے مثال سے سمجھا دیتے ہیں ملک پاکستان ہے ملت اسلام ہے ملت اسلامی ہے ملت اسلام ہے ملت آئیڈیالوجی سے بنتی ہے ملک جوگرافی سے بنتا ہے اگر وہ ملک اس آئیڈیالوجی کے تحت ہے تو پھر ملک و ملت ایک ہوتی ہے ملک و ملت پھر ایک وجود جو ہمارا ہے الحمدللہ کہ ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں اور یہ پاکستان اسلام کی اب آخری چٹان ہے یعنی اس ملت کی عبرو کی حفاظت جب یہ ملک کر رہا ہے اور یہ ملک ہم اس کو مدینہ احسانی اسی لئے کہتے ہیں لفظ پاکستان کا عربی میں ترجمہ ہی مدینہ طیبہ ہوتا ہے تو یہ ملک اور ملت پھر ایک ہی وجود کے حصے ایک وجود ایک وجود کی دو آنکھیں ہوتی ہیں دو بازو ہوتے ہیں دوسرے سوال ہے کہ بیسٹ میں کس طرح یہ ملت کا کونسپ جو ہے بیسٹ میں ملت کا کوئی کونسپ نہیں ہے وہ آپ اس میں اس طرح خوریزی سے لڑتے ہیں ان کے ہاں جب سے اس چرچ اور سٹیٹ کو سپریٹ کیا انہوں نے جب سے انہوں نے عیسائیت کی جڑ کارٹ دی جب سے جو عیسائیت کی محبت کرنے والے بلیف اور آئیڈیالوجی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محبت اور پیار لے کر آئے ہیں اور قرآن خود کہتا ہے کہ اہلے کتاب میں تم عیسائیوں کو دیکھو گئے کہ یہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے انسانیت سے پیار کرنے والے آج دنیا میں بہت اچھے اچھے انسان آپ کو ملتے ہیں جو اچھے عیسائی ہیں گوڈ کرسچنز لیکن جو پولیٹکس ہے جو ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں ان کی پولیٹکس عیسائیت پر مبنی نہیں ہے میکیویلی پر مبنی ہے ان کی ڈپلومیسی اور پولیٹکس ظلم اور ستم اور دھوکہ بازی اور زائنیزم پر مبنی ہے اس کا کوئی واسطہ مذہب سے نہیں ہے کوئی واسطہ اللہ کے لائے وے رولز اور ریگولیشنز بسیلی ایک گروہ ہے زائنیسٹ گروہ ہے کرسٹن زائنیسٹوں یا جوئیس زائنیسٹوں یا ہندو زائنیسٹوں وہ ایک جیسے ہیں یہ سب ایک جیسے ہیں اور زائنیزم یہ ایک پولیٹیکل فلسکی ہے جب ہم زائنیزم کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم ہندووں کے خلاف ہی حیسائیت میں بہت پہلے اسی وجہ سے یہ خوف کھاتے ہیں مسلمانوں سے ملت کا concept بہت strong اور ابھی بھی ایک call دے تو لاکھوں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں جہاد کی ضرورت پڑے تو لوگ آ جائیں گے وہی بات مثال حج کی ہے کہ جب حج کی بات کی جاتی ہے تو پوری امت مسلمہ اکٹھی ہوتی ہے ایک call کی اوپر جب کوئی مسلم شہدور کی شام میں گستاخی ہوتی ہے تو پوری امت مسلمہ اتجاز کرتی ہے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پوری مسلمان امت نے چراغاں کیا اور مٹھائیاں باتی یہ لوگ ہمارے بوم کہتے ہیں تو کوئی اتنا غلط بھی نہیں کہتے بلکل ٹھیک کہتے ہیں اس لئے کہ ہم مسلمان اوم کرتے ہیں مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے یہ ملت کا concept صرف ہمارے پاس ہے جس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ملت اور زمانے کی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک فرق جب اپنی ملت کے ساتھ قائم ہوتا ہے اپنے ملت کے ساتھ کنیک کرتا ہے تو وہ زمانے سے time independent ہو جاتا ہے ہم آج علی میں اور آپ بیٹھ کے ہر پاکستانی بیٹھ کے فخر سے کہتا ہے کہ جب ہم نے سپین پہ حکومت کی جب ہم نے انڈیا پہ حکومت کی جب ہم سنٹرل ایشیا پہ تھے جب ہم نے خلافت عثمانیہ قائم کی یہاں پہ اگر آپ سوچیں اس بات کو تو ہم ایک ایسی ملت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہم نے دیکھی بھی نہیں اور کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے لیکن ہم کنیکٹ اس طرح کرتے ہیں جیسے کل کی بات ہے ہمارے وجود کا حصہ ہے اور ہماری تاریخ ہے کبھی کوئی جرمن کوئی یوروپین کوئی فرنچ یہ نہیں کہے گا یا برٹیش ہسٹری گوشکن ہے برٹیش ہسٹری کرتے ہیں لیکن ایک جگہ پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں جو حضور نے فرمایا کہ جب اسلام کے خلاف ہوتے ہیں تو سارے کاری یونائٹ ہو کے ایک ملت بن جاتے ہیں ورلکم بیک ایسا کہ انہوں نے دوسرا سوال ہم سے کیا تھا کہ بیسٹ کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ملت کا ابھی آپ نے ورلڈ وار ون کی آپ نے ذکر کیا ورلڈ وار ٹو کا دوز وارز فورٹ پائے دوز پاورز پاورز لیکن آپ یہ بھی پتا کہ وہ وارز ہمارے تھے بیٹھے میں تھے اسلام کے خلاف ہوتے ہیں جب بات پہ عثمانیہ سارے ایک جیسے جب بات آیا ہے یہ ملت بن جاتے ہیں تب یہ کٹھے ہوگا جب بات نہیں ہوتی ہے کون ایرو پہ قبضہ کرے گا کون وارٹروز پہ قبضہ کرے گا کون گلف اقبہ پہ قبضہ کرے گا کون سویس کے نال کو لے گا کون اربین گلف پہ قبضہ کرے گا اس طرح یہ کٹھے ہو جاتے ہیں ایک ملت بن جاتی ہے اور جو سوال اس سے پہلے جو ہمارے دوست نے کیا تھا وہ یہ کہ 1973 کونسٹویشن کیوں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اسلامی کلوز کی جو بات ہے کہ دیکھئے ہم آپ کو بتائیں اسلامہ اقبال مانے کے خلاف جو انہوں نے کتاب نے کہا ہے پاکستان نے کونسٹویشن میں ضرور انہوں نے لکھ دیا لیکن اسی کونسٹویشن میں اسی سپریم کورٹس نے انہی عدالتی نظام نے سود اور ربا کے نظام کو بھی حلال قرار دیا جبکہ ان کی اللہ اور رسول سے جنگ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ سود اور ربا کے ساتھ ہماری جنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشنز پڑی ہوئی ہیں جو فیڈل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمین ٹینیس کی بول کی طرح ادھر سے ادھر آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کرتا اور کریں گے بھی نہیں کہ سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کو ختم کس طرح کیا جائے کوئی ایفرٹ آپ کو ماشید جلال اسلامی جو کہ اگزیکٹ نام بچے تو یہ باتیں تو یہ کفر کا سسٹم ضرور ہے لیکن مسلمان یورپ اور امریکہ میں بھی رہتے ہیں کفر کے سسٹم میں رہنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا اللہ کے فضل سے جب ہم مسلمان اس کفر کے سسٹم میں ہیں تو ہم اس کو تقدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے تو جب تک آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایک سٹرگل کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سوشل جسٹس عدل انصاف ایک ایمان ایک محبت اور پیار کا وہ نظام جو کہ شریعہ بیس سسٹم ہم اللہ نے ہمیں دیا جس میں دیگنیٹی ہے اونر ہے ہر انسان کے لیے صرف مسلمان کے لیے نہیں حتیٰ کہ جنوروں کے لیے بھی درختوں راپورٹ جنگ کے روحے ہیں کہ آپ نے درخت نہیں کاٹنے اور جنوروں کو نہیں مارنا اور بڑوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اور مسجدیں دوسرے مذہب کی مسجدوں کو ربادت گاؤں کو تباہ نہیں کرنا حالت جنگ میں جو قوم اتنی مورلسٹ ہے محذب ہے محذب ہے تو بتائیے کہ حالت امن میں وہ کتنی ٹولرنٹ اور محبت کرنے والے اور وہ امنیت نیسٹیو میں دکھایا ہے اور یہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ہماری تاریخ بھری ہے ہماری ملت میں ہماری تاریخ میں بھری ہے وہی بات زمان اور مقام اور ملت کی جب ہم بات کرتے ہیں سلاح الدین ایوبی جیسے جن کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے بوریئر تھے پاکستانی قوم جیسے جنگ جیسے بائی لاس سیونٹی ایر سیسٹی ایر یہ تو ہمیں امتحان سے زیادہ زوال کا دور ہے ہمارا زوال کا دور ہے کہ امتحان سے دیجا جا رہا ہے ایک سسٹم ہمارے پر مسلط کیا جا رہا ہے جس کو ہم انٹرنلی ریجیکٹ کرتے ہیں ہماری روز کو ریجیکٹ کرتے ہیں بات یہی ہے کہ جب دیکھو آپ جسم میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور جسم کا لاکہ خون ڈالتے ہیں کسی انسان میں یا جسم کا کوئی حصہ دوسرے حصہ میں لگاتے ہیں تو سسٹم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے ٹرانسپلانٹس کو ریجیکٹ کرتے ہیں باڈی ایکسٹ نہیں کرتی اس کو جب مسلمان ملت میں آت مغربی جمہوریت مغربی سود کا نظام اور مغربی پولیٹیکل پروسس اور مغربی نظام اور ان کی ویلیوز لاکہ پلانٹ کریں گے تو مسلمان ملت ریجیکٹ کرے گی اس کو ٹھیک ہی کیس کو اٹھا کے اور یہی ہو رہا ہے اس وقت موری دنیا میں جو بیچینی مسلمانوں میں ہیں وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو مجمور کیا جا رہا ہے کہ کفر کے نظام امپلیمنٹ کریں اور مسلمان ملت جو اب بیدار ہو رہی ہے وہ اب اس چیزوں کو ریجیکٹ کر کے اپنے شریعت بیسٹ اسلامی بیسٹ وہ طریقے کہ جو چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ میں ہم امپلیمنٹ کرتے چلے آئے ہیں ان کو انفورس کرنا چاہتی ہے اقبال کہتے ہیں کہ افرد کی زندگی تو صرف ساتھ ستر سال ہوتی ہے لیکن قوم کے لیے سو سال بھی ایک لمحے کی طرح گزر جاتے ہیں تو یہ کام جلدبازی میں کرنے کے نہیں ہوتے یہ جو خود کو شملہ ہوا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں سوسائی بامز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ایکسٹریمیسٹ آئیڈیالوجیز ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دیار انہ ہری وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں نے داڑی کیوں نہیں رکھی یہ مسلمان گناہگار کیوں ہیں لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو بم سے اڑا دو اس کا علاج یہ ہے کہ خود کو شملے کر کے ان کو تباہ کر دو حضور کی یہ سنت کہ جب طائف کے لوگ آپ پر پتھر مار رہے ہیں اور فرستے آ جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حکم کیجئے کہ ہم ان دو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں ان طائف کی وادی کو ختم کر دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا رحمت اللہ علیہ وسلم کی رحمت فرماتی ہے انہیں کچھ نہ کہو ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی کوئی جندبازی کی بات نہیں ہے یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں لیکن نسلیں مسلمان ہوں گی دیکھیں آج معاشرے میں ہم مسلمان گناہگار ضرور ہیں کافر نہیں ہیں واجب القتل نہیں ہیں یہ جو خودکش آئیڈیالوجی ہے انارکک کومنسٹ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ دیار سوشلسٹ انہاری یعنی اہستہ اہستہ پروسس کے ذریعے لوگوں کو سوشلزم پر لانے کے بجائے یہ قتل و غارت ہے اور ریولیوشنز بیلڈ کرنے کے بعد لوگوں کو چائنہ میں چائنہ میں کیا رشیا میں کیا دنیا میں جکا جکا جو ریولیوشن کی بات کی جاتی ہے ریولیوشن 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 کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں تشروع ہوئے وہی ختم ہو گئے انسان کے نکالے میں ایک نظام سے نکلے دوسرے نظام میں گزرے فرام فرائن پینڈ تو فائر ایبسلوٹلی انسان ایک غلام سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جاتی ہے اس کو اقبال پر کہتے ہیں یہی بات کہ جو میکیویلی کے سسٹمز ہیں انسان کا جسم اس لئے انسان زندہ اس وقت رہتا ہے جب اس کا جسم روح سے تعلق قائم رہتا ہے قومیں اس وقت زندہ رہتی ہیں جب ماضی سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے یہ بات علیہ آپ نوٹ کرو گے کہ یہ بات ہمارا دشمن سمجھتا ہے جب ہی کسی قوم کو انہوں نے تباہ کرنا ہوتا ہے تو ماضی سے اس کا رشتہ کار دیتے ہیں جس طرح ایفریکہ کے ساتھ کی ہے جس طرح ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو نسال دیتے ہیں 600-700 سال خلافت عثمانیہ مسلمانوں کے عروج کی محافظ عزیز تابرو کی محافظ رہے ہیں اس کی ایک بھی سٹوری ہم نے سننے میں نہیں ملتی ایک تو سٹوری نہیں ملتی جب مصطفیٰ کمال آیا وہاں پر تو مصطفیٰ کمال نے ماضی سے ایسا رشتہ کٹا کہ ترکی زبان کا رسم الخط بھی تبدیل کر دیا پہلے وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اس کو لیٹن کر دیا نماز پہ پابندی حج پہ پابندی عربی زبان میں نماز پہ پابندی مسجدوں پہ پابندی حتیٰ کہ مسلمان لباس پہ پابندی ترکی میں اس زبانے میں لڑائیاں ہوئی ہیں ہیٹ وارز کہلاتی تھی وہ ترکی ٹوپی ختم کر کے انگریزی ہیٹ دہچہ عامل کر دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کئی سو سال کے ترک تاریخ آج کے ترک بچے نہیں پڑھ سکتے نام کو پتا ہے اس لئے کہ وہ رسم الخط اربک رسم الخط تھا ان کو رومانائز کر دیا گیا پچھلے ساٹھ ستر سال میں جو لینگویج بنائی گئی ہے ترکیش کی بولتے تو ترکیش ہیں وہ لیکن پڑھنے میں رسم الخط ہی مختلف ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کو اردو زبان بھولائی جا رہی ہے ہمارے بچوں سے کہا جا رہا ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ ایسے بچیں جو اردو پڑی نہیں سکتے نہ ان کو عربی آتی ہے ہم کو نہ ہماری قوم کو فارسی آتی ہے نہ بردو آتی ہے اور اردو اگر ختم ہو گئی تو کئی چودہ سو سال کا مسلم لٹریچر ہماری تاریخ جو اردو میں موجود ہے ہماری آنے والی نسلیں اس کو نہیں پڑھ سکیں گی نہیں جان سکیں گی کیا وجہ ہے کہ اقبال ہمارے بچے کہتے ہیں مہت مشکل ہے حالانا کہ اپنے زمانے میں اقبال جو فارسی مشاعری کرتے تھے ہمارے بزرگ باپ دادا ان کو آرام سے پڑھتے سنتے سمجھتے تھے آج ہمیں اردو مشکل لگ رہی ہے آج 99% ہمارے بچوں سے کہیں اپنا نام لکھو سب انگلیش میں نام لکھتے ہیں اردو میں نام نہیں لکھتے کیونکہ سب کانچس میں انگریزی ڈومینیٹ کر رہی ہے بلکل اور یہ ہر ریجن کے ساتھ یہ کیا اور یہ بار اب ایربک کو خراب کر رہے ہیں ایک نئی زبان نکالی ہے ایربیزی کہتے ہیں اس کو یعنی ایربک اور انگلیش انگلیزی کو ملا کے ایربیزی شروع کر دیئے انہوں نے نئے نئے ایلفبیٹس ارب زبان میں ایربک زبان میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایلفبیٹ کہ جو عربی میں ہے ہی نہیں اور جس قسم کے ایربیگ یہ بولتے ہیں بی بی سی پہ اور وہ جو الفرکان کا ایک انہوں نے سوشہ چھوڑا ہے جس میں قرآن کو ٹھین کر کے اس کو الفرکان کا نام دے رہے گے یہ ریوائز ورزن یعنی آج علی ہم اگر مسلم کنٹریبیشن تو سائنس اینڈ ٹکنالوجی ان مسلم سیویلیزیشن پہ کوئی کتاب ڈھونڈنے چاہیں کتاب نہیں ملتی ہمیں بک شاپ کے بک شاپ تلاش کرتے رہے ہیں یہ ماضی سے رشتہ توڑا جا رہا ہے ہمارا ہمارا بھی اور پوری دنیا کا یہ پوری قوم کا پاکستانی قوم سے لے کے ایجیا ایفریکہ یورپ اور سب سب سیویلیزیشن یہ سب پوچھ کیا جا رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اب بریک سے واپس آکے اس دسکشن کو جاری رکھیں اس سے پہلے کہ اور کوئی سوال جواب میرے کان میں آئے ہیں یہ اسی کو کنٹریبیو کرتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پورے کلچر کو اسی طرح تباہ کیا جا رہے ہیں صرف ہمارے نہیں پلکہ پوری دنیا میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سعودی عرب میں بھی بہت سارے مقدس مقامات کو ختم کیا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس طرح اس طرح جو چیزیں جو چیزیں انسانوں کو they can hold on to to certain some sort of values ان کو diminish کیا جا رہے ہیں ایفریکہ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ایفریکہ ایفریکن ریلیجن جو انچین ایفریکن ریلیجن ہے وہ انڈرگراؤن چلا گیا ایفریکن ریلیجن جو انڈرگراؤن چلا گیا وہ ایک almost secret society بنا دی گئی کیونکہ وہ اتنا ڈر گئے christianity کی آنے کے بعد انہوں نے اس کو اتنا کیا کہ وہ سارے جتنے بھی انہوں کا اپنا ریلیجن تھا جو بھی ایفریکن قبائلیوں کا وہ سارا انڈرگراؤن چلا گیا اسی طرح ساؤتھ امریکہ میں اور یورپ میں اور ہر جگہان دیکھو لیے اگر ایک بات نوٹ کرو آپ اس مارڈن مغربی تہذیب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ culture tradition کو تمام برباد کر دیتی ہے مثال دیکھیں نورت امریکہ میں ریڈ انڈینز کا اریجنل کلچر تھا جب یہ مغربی تہذیب وہاں پہنچی ہے تو ریڈ انڈینز کے مغربی تہذیب کو ختم کر کے رکھ دیا جو ہزاروں سال سے وہاں بعد وہ جینو سائیڈ کی بات جینو سائیڈ کی بات نہیں کرتا ساؤت امریکہ کے اندر انہوں نے جو ساؤت امریکن انڈینز کے ساتھ اور تہذیب کو جینو سائیڈ کر کے ختم کر دیا آسٹریلیا میں لوکل ایبارجنیز تھے پورا آسٹریلیا میں ایبارجنیز رہا کرتے تھے گورے تو قیدی گئے تھے وہاں پہ انہوں نے اس طرح شکار کرتے تھے ایبارجنیز کا کہ جیسے جنگل میں جا کے کتور سوروں کا شدار کیا جاتا ہے اس طرح بچارے ان مسکین بندوں کو انہوں نے اس طرح مارا ہنٹنگ پارٹیز کو بھیج بھیج کے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایبارجنیز ختم کر دیے کیونکہ تاریخ یہ خود لکھتے ہیں لہذا دنیا کو بتاتے نہیں کہ ہم نے حچر کیا کیا یہی حال افریقہ کی مثال جو آپ دے رہے کم از کم تین کانٹیننٹس کی تو اورجنل سیولیزیشنی ختم ہی کر دی اور افریقہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جانوروں سے بھی پاک کر دی ہے اب اب جا کے اس کے اور اس کے بعد اب مسلمان تہذیب کے نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں حجاز مقدس کے اندر چودہ سو سال کی مسلم سیولیزیشن کے جو نشانات تھے وہ بالکل مٹا دیے گئے وہاں پر آج آپ حج عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ صحابہ کے گھر کدھر تھے حضور کا گھر کدھر ہے وہ مہات المومین کے گھر کدھر تھے بڑے بڑے ہوتل بنے میں سپانسر بائی آل ساؤڈ فیملی یعنی اوبروئے ہندو ہوتل جو ہے اوبروئے ہندو گروپ ہے مدینہ کے مسجد نبی کے پیچھے اوبروئے سب سے بڑا ہوتل کھلا ہوا ہے اور اس کا سارا پروفٹ اس ہندو کو جا رہا ہوتا ہے اور یہودیوں کو جا رہا ہوتا ہے جو بڑے بڑے فائیف ٹار ہوتل کھل گئے صحابہ کے مکانوں کے اوپر یعنی صحابہ کے مکان اٹھا کے انہوں نے اوبروئز اور ہوتل اور شیریٹلز بنا دیئے وہاں پر جائنیسٹ بیسیکلی ہمارے ہولی لینڈ کے اوپر اور یہ بات جو امفیسائز کرنے اب بیت المقدس شریف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اسرائیلی مسجد اقصہ کو ڈیمولیش کرنے جا رہا ہے اور مسلمانوں کو دکھاتے ہیں کہ گمبد سخرا جو ہے that is مسجد اقصہ اور مسجد اقصہ کے سائیڈ میں نیچے ٹانلنگ کر کے اس کو ڈیمولیش کر کے ٹیمپل آس سولومن بیلڈ کر رہے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے علی اقبال جیسیز کو امفیسائز کر رہے ہیں کہ جیلسلی ہر قوم کو اپنی تاریخ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ایک فرد کا تعلق تو جسم اور روح سے لیکن قوم قدیم روایات کے تحفظ سے زندہ رہتی ہے اگر آج آپ پاکستان میں شاہی قلعہ ختم کر دیں لاہور میں آپ باچھائی مسجد ختم کر دیں آپ وہ سارے پرانے بلڈ گئی لاہور تو پھر لاہور نہیں رہے گا لاہور یا موڈر میٹرپولیس بن جائے گا جس کے ساتھ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں آپ لاہور کو نیویوک بنا دیں لیکن لاہور لاہور جو لاہور لاہورے والی بات ہے وہ ختم ہو گئی جب قومیں اپنی روایات ختم کر دیتی ہیں اپنی زبان ختم کر دیتی ہیں اپنی لباس ختم کر دیتی ہیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں پھر وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں اسی لئے کہتے ہیں بڑے کہ جو قوم اپنی تاریخ نہیں پڑتی اس کا جغرافیہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے پھر اس قوم کو نہ تاریخ یاد رکھتی ہے it becomes part of history اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ تو وہ گناہ ہماری اگر یہ پہچان ہی نہیں رہ گی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں we can become جسنا یہ ایک idea کہ the world the world is your playground and you're a world citizen we're not a world citizen we're a citizen of this land we're not a world citizen we're going to take a break and once we come back we're going to conclude the show welcome back to اقبال کے پاکستان the revolution is in full swing and i see a lot of people joining in every day جیسے کہ آج حکیم صاحب اور میں ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے قوم فرد اور زمانہ اور بہت زبردست چیزیں میں سامنے آئی ہیں کہ بہت ساری دنیاں کے بہت ساری قوموں کو ان کی سیولیزیشنز کو ان کے اقدار ان کی روایات کو تباہ کیا گیا ہے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے اور پاکستان اسلام کے ساتھ بھی یہی سارا چال چلن رکھا ہوا ہے انہوں نے اور ہم اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں گے لوگ بائے ایکسپٹنگ دیر اون لینگویڈز دیر اون اپنی اقدار اور اپنی روایات کو واپس یہ نہیں کہنا کہ یار it's uncool to be مسلم it's uncool to be لاہوری پنجابی بولو تو انکول ہے اردو بولو تو انکول ہے اگر انگریزی بولو دکول ہے اگر یہ دماغ سوچ سے سوچ دماغ سے نکل جائے تو ہمارے بہت سارے مسائلہ لگو جائیں آپ کیا کہیں گے اس کے بعد علی یہی بات دیکھو کہ ہم کو اپنی مسلمان ملت کی طرف واپس آنا ہے ہم اپنے آپ کو شرمندہ نہیں ہونا شرمندہ نہیں ہونا we have to be proud to be muslims proud to be pakistانی اگر اللہ کے دین سے آپ شرمندہ ہوں گے یاد رکھنا پھر اللہ آپ کو دنیا میں رسوا کرے گا یہ بیسک رول ہے دیکھو میس میڈیا میس الیوزن تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کو ریجیکٹ کرو یہ ایک ایک سٹریمزم اور یہ ویزم وہ ازم یہ فنڈامینٹلزم یہ تو پاغل ہیں اگر کوئی اپنی روایت ہیں اقدار کا تحفظ کرنا چاہتا تو اس کو ٹیررس بنا دیتے ہیں تو اس طرح کہ یاری تو ٹیررس نہیں جا کے بار سڑک پہ ہنگامہ کرتے ہیں تو اس ریلیجن کو ہی سائیڈ لائن کر دو یعنی دیکھو مسلمان بچیاں جانے قربان کر رہی ہیں صرف ہجاب پہننے کے لئے اپنا کیریئر تباہ کروارہی ہیں سو کال انلائٹنڈ مغربی معاشرے میں وہ ماشاءاللہ وہ ایک شربینی ایک مصری بچی ہماری بہن ہماری ابھی پچھلے دنوں جرمنی کورٹ روم میں اس بچاری کو شہید کیا اس لیے کہ تو صرف ہجاب پہنتی تھی اور یہ یورپ میں ایک خبر دنیا کے اخباروں میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان بچی کو یورپین کورٹ روم میں شہید کر دیا گیا ہے ہجاب لینے کی وجہ سے اور اگر کوئی حیسائی عورت یا یورپین ویسٹرن عورت ہم کہیں گے امریکن عورت اگر پاکستان میں ماری جاتی تو پوری دنیا میں مسلمان دہشتگرد کے طور پر پر پرینٹ کرتے ہیں اس کا فلپ سائیڈ آف دی سٹوری یہ بھی ہے کہ میں کچھ تین چار دن پر ایک شادی بھی تھا جو ہمارے پرسنل ایکسپیننسیز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس میں دو بڑے پیارے اچھے بچے بچیاں تھی دونوں اور انہوں نے بڑے سوالات پوچھے ایک بار کا پاکستان ہماری آئیڈیالوجی اور اس کے بعد ان کے ایک سوال یہ بھی تھا کہ why is this in پاکستان we can't wear what we want to wear and you see if we were in england we could walk around in the street اور ہم جو مرزی پہنے جسے ہم بیچ پہ بھی جا سکتی ہیں اور میں نے کہا دیکھیں میری بی 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 بار سنیں آپ کو یہ سارا جو ویمنز رائیڈ اور یہ ویمنز لیبریشن اور سب چیزیں ہیں ان کے پیچھے کیا کیا چیزیں تو وہ بچے ہیں جو اتنی بھی شوق ہو گئے ہیں کہ کیا یہ واقعی ساتھ چھو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لباس یا ہمارے رہن سین جو ہمارے ازادی کے جو خواب دکھا کے ہمیں جس چیز سے دور رکھا جا رہا ہے یعنی کہ پاکستانی عورتوں اور مسلمان عورتوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ why can't we wear what we want to wear اور why can't we go where we want to go اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ ہم نے کہا آپ کو کوئی نہیں روکتا ہم ایسے تنگ نظر مسلمان نہیں ہیں کہ آپ کو جانے پہننے سے روکیں لیکن آپ خود اپنے آپ کو کم از کم یہ چیز تو اپنے آپ افساد خود جج کرے نا کہ آپ کس قوم کے کس چیز کا حصہ ہے یہاں تو ویس کا حصہ ہے یہاں تو مسلمانوں کا حصہ ہے آپ مسلمانوں کے ملک پاکستان میں رہے کہ آپ you know do as the romans do when in Rome do as the romans do when you're in Pakistan we're پاکستانی اگر آپ نگست میں جا کے ویسٹن بننا ہے تو بن جائیں بے شک لیکن اپنی اقدار کو مت بولیں تو ان بچوں کو شاید یہ بات سمجھ آگئی لیکن یہ ہے کہ یہ ایک larger problem ہے یہ ایک بہت بڑا deliberate deception plan dilemma ہے یہ یہ ایک dilemma بھی ہے اور deliberate بھی ہے کہ کوئی چیز مقدس نہ رہنے دو sacred نہ رہنے دو دین کا مزاق اڑاؤ نبیوں کا مزاق اڑاؤ قرآن کا مزاق اڑاؤ جو تاریخی اقدار جن کے ساتھ مسلمان قومیں یا دوسری قومیں associate کرتی ہیں اس کی دھجیاں اڑا دو تاکہ مسلمان بچے یہ بھول جائیں کہ ایک زمانے میں ہم سپین پہ حکومت کرتے تھے ایک زمانے میں ہماری تہذیب پوری دنیا پہ چلا کرتی تھی ایک زمانے میں science and technology کے لیے لوگ عربی سیکھا کرتے تھے ایک زمانے میں لوگ اندلوسیہ اور دمش بغداد آیا کرتے تھے science سیکھنے کے لیے knowledge سیکھنے کے لیے لیکن اقبال پر اگلا باشا اللہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ ایک فرد کی موت تو جسم میں سرور نکلنے سے ہوتی ہے لیکن قوم کی موت اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ زندگی کا مقصود ترک کرتے جب قوم کے آگے purpose ختم ہو جائے جس طرح پاکستان کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے پھر یہ پاکستان کی موت ہوگی لیکن اگر ہم کو یہ پتا ہے کہ we have to rise to become the greatest nation on this earth we have to form a national civilization ہم نے پوری امت مسلمان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینی ہے ہم نے پوری مسلمان دنیا کا ایک common United States of Islam ایک military economic political block بنانا ہے ہم نے پوری دنیا کی دوری دنیا کے فیصلے ہماری ہاں اور نا میں ہونے ہیں ہم نے پاکستان میں ایک social justice system بنانا ہے جب گول آپ کے سامنے ہوگا تو قومیں زندہ ہوتی ہیں ہمارے حکمران کرتے یہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے سے goals objectives mission dreams خواب ہٹا کے ہم کو صرف گندی نالیوں میں قوموں کی زندگی مقصود سے ہوتی ہے مقصود ختموں قوم موت کا شکار ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت ساتھ اس بات کی اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ریٹورک ہم نے adopt کیا ہے جو ہم یہ سارا television کے اوپر آکے بولتے ہیں یہ کوئی aggression aggressive war crazy یا kill this kill that نہیں ہے یہ کیونکہ اب مسلمان امت جو ہے وہ cornered کر دی گئی ہے that it has to take these decisions to come out on top اگر ہم اپنی اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنے اپنی دین کی جو ہماری teaching ہے اگر ہم ان کو side پہ کر کے اور ایک gold coin کے پیچھے چل پڑیں گے تو پھر وہ زندگی ہم وہی غلام بن گے دن کے خلاف ہم لڑھنے تو یہ ضروری ہو گیا اور یہ کوئی being the being the military economic or head wing of مسلم امت جو ہے اب جب ہم نے بننا ہے اور یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے جو کہ بشارتیں دی گئی ہیں کتابوں میں بھی قرآن میں بھی دی گئی ہیں ہر جگہ یہ بشارتیں میں ملی ہیں یہ ہونا ضروری ہے لیکن اس کو کوئی آپ aggressive fundamental یا neurotic قسم کے behavior مت سمجھئے اور یہ کوئی بھوچکا نہیں کرے گا کہ ہمیں خود تبدیلی لانی ہے اور یہ تبدیلی بہت ضروری ہے کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہی ہے ہمارے پاس کوئی اور option نہیں ہے this revolution will be televised thank you very much we'll see you next time on the next season of Iqbal Ka Pakistan with a different we're doing some few different things and inshallah but it'll be more interesting if not this interesting but it'll be interesting nevertheless thank you very much and see you next time